سلمان بھئی جب بلاج دبائی سے واپس آیا نا جب ٹی پی پو پو انفاؤت ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ یہ نا فیس بک پہ فرینڈ بنتا ہے نا ہاں اس کی ہم یہ بھی بتائیں کہ اس کی یہ آیا کہاں سے ہے بلاج کے پاس آیا کہاں سے یہ فیس بک فرینڈ بنتا ہے کچھ ٹائم یہ لائکس بغیرہ کرتا ہے بلاج سے بھی چیٹنگ بغیرہ کرتا ہے میسیجیز کرتا ہے تو بلاج کا ایک دوست تھا وہیں پہ رہنے والا اس کے ساتھ یہ اڈے پہ آتا ہے اور اس کا بلاج کے ساتھ پیار میں بد بن جاتا ہے نا صحیح تو ہم تو دیکھتے تھے کھیلتے ہمیں تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ یہ صدمے سے باہر آ جائیں کسی طرح اتنا بڑا ان کے گھر کا نقصان ہو گیا ہے تو ان بچوں کو کیا کسی نے کہنا ہے نا یہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے کیا آئے جو ہوگی تب بلاج کی بلاج کی پندرہ سولہ میں اب بھی اس کو تصویر دکھاتا تھا نا جب وہ ہنستا تھا بڑا نا اس کے ساتھ ہی تھے تو ہم یہ خوش تھے تھے چلیں اس کے دوست ہیں اس کا دل لگ گیا یہ ٹائم گزار رہے ہیں ہم نے کون سا مائنڈ سیٹ بنانا تھا بندے مارنے والا یا اس کو خطرہ ہوتا یہ ہمیں کوئی مار دیں گے اس طرح اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا کہ بلاج دشمنی میں ایسے جائے گا بلاج کو اس کے دوست ایسے کاؤنٹر کریں گے بلاج کے دوست اس کا ایسے کام کروائیں گے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا جب بھی بات ہو نہیں بلاج نے کہنا کیسر بھائی سب سے زیادہ اعتماد میں اس کے اوپر کرتا ہوں ایسن شاہ پہ میں جتنا میرا بزنس ہے میں اس کو بتاتا ہوں ایون کہ یہاں تک کہ چھوٹا بھائی اگر پاس بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ دیتا تھا نا ایسن شاہ کے سامنے تو بلاج اس کو کہتا تھا نیچے اتارو ڈانٹ دیتا تھا تمہیں نہیں پتا میرا دوست بیٹھا ہوئے مطلب اتنا اعتماد تھا جب اس کے کافی پھر اس نے یہ پیسے کمانے والا جب حرکتیں شروع کی دھیاڑیاں لگانیاں اور لوگوں کو تھریڈ کرنا بلاج کا نام لے کے لوگوں کو اڈے پہ بلانے کیا کہنا فائدہ اٹھایا پورا اس نے فائدہ پھر جب اٹھانا شروع کیا بلاج نے اس کو کہا یار ایسن بھائی میری بات سنو پیسے مجھ سے لے لو کاروبار کرو یہ آگے سیزن آ رہا ہے میرے ساتھ میں ہی پیسے دیتا ہوں تو میرے اڈے بھی کام کرو آپ مطلب سپورٹ کرتا ہوں موشن نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا بہت سے بات سن یہ میرے دوست ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ مضبوط ہوں گے نا تو میں مضبوط ہوں بلکل اچھی سوچ تھی اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ مضبوط ہوں گے تو میں مضبوط ہوں گا کوئی سمیل نہیں آئی آپ کو یہی سوال کرنے کا مطلب تھا کہ بلاج کو بھی نہیں آئی اگر وہ دیڑی بھی لگانا شروع ہو گیا تو پتہ نہیں لگ گیا کہ وہ لالچی شخص ہے تو اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے کنارہ کشی تقریباً پھر بھی جب دوست ہوتے ہیں تو پیچھے ہڑتے ہوئے بھی بندے کو سو باتیں یاد آتی ہیں کہ میرے بچپن مشکل ٹائم پہ یہ میرے گھر میں میرے ساتھ بیٹھا ہے اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے مشکل وقت بھی گزارا ہے برد یہ اس انتظار میں تھے کہ اس کا اچھا وقت آئے تو ہم اس کو کیش کریں کسی طریقے سے تو وہ انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا اور اس غلیز انسان نے اس گندے انسان نے یہ ایسی ایک مثال سیٹ کر دی ہے کہ یقین جانے ہم بھی دشمندار ہیں ہم نے بھی دشمنیاں ختم کی ہم اکیلے پھرتے ہیں ایک دو دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کریں دوستوں کے بغیر ہم رہے بھی نہیں سکتے کوئی بھی نہیں رہ سکتا لیکن اس نے تو ساری دوستی ساری دوستی کے نام پہ دبا لگا دیا ہماری قوم کے نام پہ اس نے دبا لگایا جو انڈیا میں ہماری اتنی تظلیل ہو رہی ہے اتنی شرم آتی ہے وہ کمنٹس کرتے ہیں لیکن ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں جو انڈیا سے کمنٹس کی یہ ان کی بکا جاتا ہے یہ اپنی ایسی واپس لے جائیں یہ ہندووں کے یہ کام ہے یہ مسلمان یہ ہم لوگ یہ کام بغاوت یہ گرداری بھلا ہم نہیں کر سکتے یہ انسر آپ کہتے ہیں کہ ادھر ہمارے نہیں پایا جاتا یہ انہی میں سے کوئی ایسی لوگ اچھا بڑی احران کنسی بات ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کر دیا مخبری دے دی ایک تو پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی تک بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہے اور ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ ایسن شاہ اس مقدمے میں ملوث نہیں ہے اور اس کی وہ بنیادی وجہ بتاتے ہیں کہ کیس کو ڈیورٹ کیا گیا ہے کہ مین جو کردار ہیں ان سے ہٹایا گیا ہے اس سارے معاملے کو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے نہیں نہیں یہ جن کے اوپر بھیت رہی ہے یہ ان سے پوچھیں ہم نے جب بلاج بھائی فوت ہوتے ہیں تو ہم بیٹھے محصب کے ساتھ بیٹھے میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے کہ بلاج بھائی دنیا سے جا چکے ہیں بلکل آپ اپنے کاروبار پر دھیان دیں اپنے کام پر دھیان دیں آپ اگر آسلے میں ہوں گے کام چلائیں گے آپ کی والدہ کو تو صلی ہوگی میرا دوسرا بیٹا چلو اس لائن پر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے مقدمے کی پیروہی کرنی ہے آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بریسٹر بھی ہیں پڑے لکھے ہیں تو اس کام پر توجہ دیں یہ کام جب ہوا نا تو پھر ہی لکھے رہ گئے ہیں یہ جب بنظرے ہم پر آیا ہے تو پھر ہم ہی لکھے رہ گئے ٹھیک ہے تو جب تصویریں بھی جی تو اس نے تصدیق کی جب اس کو پکڑا تفتیش کی میں نے خود ایک ذرائع سے اس کے پاس بھیجا اس سے بات اگلوائی اور اس کو ساری بات بتا کے کہنے لگا مجھے تیفی بات نے میرا دماغ ماوف کر دیا تھا کیسے ماوف کر دیا تھا کیا یہ پہلے تو میں بتاتا ہوں نا مالی ہے سیت تھوڑی سی اس کی بتائی جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ پانچ کروڑ ہے اس نے یہ سوچا اس پانچ کروڑ سے میں نے شادی کی ہے میں اپنا گھر سیٹ کروں گا ٹھیک ہے شادی ریسنٹلی کی تھی ریسنٹلی پانچ جنوری کو نا اچھا اس میں بلاج بھی شریک بتایا آپ بھی کہتے ہیں نہیں میں نہیں گیا تھا اس نے تھوڑی چھپا کے کی تھی تو پھر اس لیے چند دوستوں وہاں پہ تھے صحیح ہے تو اس نے اس کا مائنڈ سیٹ تو انہوں نے یہ سیٹ کیا کہ دونوں بھائی ہیں ان کا مرڈر ہو جائے گا ٹی پو ٹرکا والا فیملی زیرو ہو جائے گی مطلب موسب کا بیمار نہ تھا موسب کا بیمار نہ تھا اچھا اچھا تو یہ ان کی کانی ختم ہو جائے گی لاہور میں یہ جو ٹی فی بٹ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ میں جنونلی آپ کو وہ بتا رہا ہوں صحیح کہ لاہور میں ہم صرف رہ جائیں گے بدماشی کے لیے آج سے قبضے کریں گے نہ ہمارے خلاف کسی نے تھانوں میں جانا ہے نہ ہمارے خلاف کوئی اپ فی آر ہونی ہے آپ کو ہم سیاست بھی کروائیں گے کیونکہ پیپلز پالڈی کے پلیٹ فارم سے یہ سیاست بھی کرتا تھا صحیح تو آپ کو سیاست بھی کروائیں گے میں آپ کو جتوائوں گا جتنا مرضی پیسہ لگ جائے تو شہر میں ایک ہی نام ہوگا اے سنشاہ اے سنشاہ باقی جتنے گروپس ہیں یہ سب میرے نیچے اور آپ کے نیچے ہوں گے یہ اس سے تیار کیا گیا یہ تیار کیا گیا یہ اس سے اس نے اس کا مائنڈ سیٹ خراب کی ہے کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ بلاج تو اس لائن پہ نہیں آرہا مجھے دیاریاں نہیں لگانے دے رہا تو پھر اے یہ کلٹی بھی تو پھر اس نے اس لیے مارتی اچھا کوئی گاڑی شاڑی بھی رکھی ہوئی تھی مالی حیثیت کیا تھی احسن شاہ کی احسن شاہ کی مالی حیثیت نارمل گھر تھا ان کا کوئی اتنے ویل سیٹڈ نہیں تھے چھوٹا موٹا کاروبار تھا سارے بھائیوں کا کٹھا تھا جب اس کے والد فہوت ہوئے ہیں پھر اس کے بعد بھائی کرتے تھے جب اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو دھیاریاں لگانی شروع ہو گیا ہے آپ کبھی پہلے پیپس پارٹی سے تعلق رہا ہے بہت وسیع عرصہ جی بالکل تھا تو والد صاحب کو بھی ان کے جانتے تھے اچھا انسان تھا تو کاروبار کرتا تھا تو جب وہ فہوت ہوئے تو پھر یہ سارے بھائیوں کا مشترکہ ہو گیا تو جب اس کے بھائیوں نے دیکھا یہ تو دھیاریاں لگاتا ہے کال کوئی مسئلہ بن گیا تو ہم اس کے پیمنٹیں کہاں سے کریں گے یہ تو ہمارا کاروبار ٹھپ کر دے گا انہوں نے اس کو علیدہ کر دیا بھائیوں نے کتنے بھائی ہیں یہ یہ چار بھائی ہیں شاید انہوں نے اس کو علیدہ کر دیا تو اس کے بعد یہ یاشی میں اپنا پیسہ وغیرہ جو اڑانا شروع ہو گیا یہ جس سے شادی کی ہے یہ بھی پارٹی گرل تھی لڑکی اچھا پارٹی گرل ہاں جی وہیں سے اس کی کوئی سیٹنگ ہوئی تو گند مارا اس نے تو شادی کر دی تو دیکھیں ایسی عورتیں ان کا گھر پالنے کے لیے جیز نے جیز کمائی تو پھر کرنی پڑتی ہے تو جب اس نے دیکھا کہ بلاج نے تو مجھے آگے نہیں چلنے دینا تو اس نے سوئیل ملک سے رابطہ کیا یہ ایک اول کریکٹر ہے ملک سوئیل کہاں سے آگیا یہ اصل میں جب پیپلز پارٹی میں تھے وہ بھی پیپلز پارٹی میں ایک کارکن تھا تو ان کی سلام تو اچھی ہو گئی تھی پروگراموں میں کٹھے بیٹھنا اٹھنا تو اس کو کہنا میرا بلاج کے ساتھ تلک ہے آپ کا تیفی کے ساتھ تلک ہے چیک کرتا رہا پدامی باغ میں رہتا تھا ہاں جی سوئیل ملک کو یہ چیک کرتا رہا آپ کو اطلاعات ملی ہیں کسی کو کہ سوئیل ملک سے تلک ہے یہ تو آپ ساری باتیں سامنے یہ بعد میں آئی ہیں اچھا پہلے تھوڑی بنکر بھی پڑ جاتی تو پھر کس نے وساہ کھانا تھا پھر تو ہم ان سے پوچھتے بھی کہ آپ یہ کیوں کرنے ہیں جب لڑائی ختم کی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے چلے نہیں جپیاں ڈلی ختم تو کی ہے کوئی بلا جا آپ کے گھروں پہ تو نہیں آرہا کوئی ریفلیں لے کے کوئی گنمنوں کو تو نہیں کہہ رہا آپ نے اٹیک کرنا ہے کوئی بندے تو نہیں ہائر کر رہا اچھا ایک بجہ